اسلام علیکم آج ہم آپ کو ایسی بیماری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے امریکہ کے بعد پاکستان کو پورے دنیا میں دوسرے نمبر پر متاثر کیا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پانی کے ذریعے انسان کے دماغ میں ایک ایسا بکٹیریا داخل کر دیتی ہے جو انسان کے دماغ کو کھاتا ہے جس سے آہستہ آہستہ کر کے موت واقع ہو جاتی ہے اس کی شرائع اموات اس وقت تقریبا 95 فیصد سے زیادہ ہیں بعض کسی سے ایسے سامنے آتے ہیں جو اس بیماری کے وجہ سے 100% موت کی آگوش میں چھلے جاتے ہیں یہ اتنے خطرناک بیماری ہے کہ اندر ہی اندر انسان کے دماغ کو کھا لیتی ہے اس کے اتنے خطرناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس بیماری کا اب تک کوئی حد میں علاج تریافت نہیں ہوا اس کے علامات میں سر کا درد، الٹی، کردن کا اکڑنا شامل ہے اس کے علاوہ آہستہ آہستہ مریض کا ذہنی تواصل بھی بگڑنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس بیماری کی وجہ سے پیشنٹ کومہ میں چھلا جاتا ہے اور فور موت واقع ہو جاتی ہے اس بیماری کا نام نگیریہ ہے بیمارین کے مطابق دنیا بھر میں اس بیماری کی لپیٹ میں آنے والے ممالک میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے نگیریہ ایک سال پر مشتمل بکٹیریا ہے جو کہ ایمیبا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے ایمیبا وہ بکٹیریا ہے جسے ہم میٹرک میں بیالوجی میں پڑھا کرتے تھے جو کہ عام آگ سے نہیں دیکھا جا سکتا اسے دیکھنے کے لیے تربین کا استعمال کیا جاتا ہے نگیریہ کی افضائش کا عمل موسم گرمہ کی بارشوں سے پہلے ہوتا ہے یہ ندھیوں، چھیلوں، چشموں، سوونگ پول اور طلابوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے جب بھی کوئی ان جگہوں کا پانی استعمال کرتا ہے تو یہ بکٹیریا ناک کے ذریعے ان کے دماغ میں چلا جاتا ہے اور ان کے دماغ کو تیزی کے ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے اس بیماری میں مبتلا ہونے والے مریض اس بیماری کے بارے میں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری پر غور نہیں کر پاتے اور بدقسمتی سے جب تک علامات ظاہر ہوتی ہیں کہ بیماری اس قدر بھر جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے لیے جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے اگر ابتدا میں ہی اس بیماری کی شناخت ہو جائے تو ڈاکٹر اس سے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں باتا اس وقت کی بیماری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سب سے زیادہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن اطلاعات کے مطابق اس کا ایک کیس لاہور سے بھی رپورٹ کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب یہ بیماری لاہور میں بھی ظاہر ہونے لگی ہے ہر سال پاکستان کے بڑے شہروں میں سے نگیریہ کی اکثیت کراچی سے رپورٹ ہوتی ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ لاہور میں اس کا کوئی کیس رپورٹ ہوا ہے کراچی میں یہ کہ اس رپورٹ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں اور طبی مہارین میں اس بیماری کے مطابق کچھ نہ کچھ آگاہی اور شعور موجود ہے اور ڈاکٹرز دوسرے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ نگیریہ کا ٹیسٹ بھی کرتے رہتے ہیں مہارین کے مطابق کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی عبادی دوسرے شہروں سے کہی گناہ زیادہ ہے وہاں کی عادی سے زیادہ عبادی کو نل کا پانی نہیں ملتا اور لوگ اپنے استعمال کے لیے ٹینکرز کا پانی خریدتے ہیں جو کنہروں اور ڈیموں سے سپلائی کیا جاتا ہے جو ٹھیک طریقے سے صاف نہیں کیا جاتا اور اسی طرح گھروں میں سپلائی کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس بکٹیریا کا گھروں تک پہنچنے کا خطرہ کئی گناہ تک بڑھ جاتا ہے اس بکٹیریا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر گھروں کی ٹینکیوں میں کلورین یا بلیچ کی تھوڑی سی مقدار ڈال دی جائے تو لوگ اس خطرناک بکٹیریا سے بچ سکتے ہیں پہرین کے مطابق سال میں کم دو مرتبہ اپنے گھروں کی ٹینکیوں کو لازمی صاف کرنا چاہیے اور پانچ سو سے پندر سو گیلن والی ٹینکی میں بلیچ کے صرف دو چمچ کا پیس پینا کر ڈال دیا جائے تو اس بکٹیریا کا ختمہ ہو سکتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ بلیچ تو انسانی جسم کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتی ہے تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جس مقدار میں بلیچ بتائی چاہ رہی ہے یہ مقدار انسانی جسم پر کوئی منفی اثرات پیدا نہیں کرتی اس کے علاوہ پانی کو ہر چیز جیسے وضو غسل وغیرہ کے لیے ہنڈرڈ ڈگری سنٹیگریٹ پر گرم کر کے استعمال کیا جائے تو اس سے بھی اس بکٹیریا کا ختمہ ہو سکتا ہے نگریہ ایسی ہی ایک بیماری ہے جیسے ڈینگی تھی اور جس طرح کے اقدامات ڈینگی کے وقت پر کیے گئے تھے حکومت کو چاہیے اس وقت نگریہ کے لیے بھی اسی طرح کے اقدامات کیے جائے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے اپنے رائے کے سارتیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ کو وقت پر مل سکیں